ایک حدیث سناتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم مرست فلم تعودنی میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حالی نہ پوشا وہ کہے گا یا اللہ کیف اعودک وانت رب العالمین یا اللہ تیرا حال تو تو بے عیب تیرا حال پوشنے کا کیا مقدم تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے پتہ تو چلتا میرا وہ ایک بندہ بیمار ہے وہ ایک بندہ مسلم ہے مشرق ہے متقی ہے فاصر کو فاجر ہے اچھا ہے برا ہے ایک بندہ وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے وہ دہریہ بھی ہو سکتا ہے وہ رشوت خور بھی ہو سکتا ہے وہ شراب بھی ہو سکتا ہے نمازی متقی بھی ہو سکتا ہے میرا رب یوں انسان کو بطور انسان پیش کر رہا ہے کہ وہ ایک بندہ جو بیمار ہوا تھا اس کا حال پوشنے کیوں نہیں کہے تھے اگر اس کا حال پوشتے تو تم میرے پاس اس کا عجر پا لیتے اور ایسا تھا جیسے تم نے میرا حال پوچھا تو جب ایک مریض کے حال پوچھنے پر اللہ یوں فرمائے گا قیامت کے دن تو کسی کا علاج کرنے پر کیا ہوگا یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنے میں نے تم سے روٹی مانگی تو انہیں روٹی نہ کھلائی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مریض فلم تعود استطعمک فلم تطعمہ ایک بندہ تیرے دروازے پر آئے تھا ایک بندہ وہ میں نے پہلے واضح کر دیا کوئی بھی ہو سکتا ہے بندہ بطور بندہ اللہ کو کتنا پیارا ہے تو میرا ایک بندہ جو آیا تھا اس نے روٹی مانگی تھی کیوں نہیں کھلائی تھی اگر کھلا دیتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلا دیا میرے پاس اس کا تو عجر پا لیتا پھر کہے گا یا ابن آدم استسکیتو کفلم تسکی نہیں مجھے پیاس لگی تھی میں نے تم سے پانی مانگا تو نے پھلائے گی تو پھر کہے گا یا اللہ تجھے کیسے پیلا ساری دنیا کو پیلانے والا بے عیب حاجات سے پاک تو اللہ تعالی کہے گا اما علمتہ ان عبدی الفلانا استسکاقا فلم تسقی تجھے پتا نہیں میرے ایک بندے نے تجھے پانی مانگا تھا تو نے نہیں پیلایا اگر تجھے پانی پیلا دیتا تو ایسا تھا جیسے مجھے پیلا دی اتنی بڑی قیمت ہے انسان بطور انسان اللہ کی بارکا یہودی کا جنازہ گزر اور میرے نبی کھڑے ہو گئے کہا دوسر یہودی ہے کہ یہودی ہے انسان ہے اس کے جنازے یہودی کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے ایک یہودی بچہ آپ کی مجلس میں کبھی آتا تھا کچھ دن سے آیا نہیں آپ نے پوشا وہ بچہ نہیں آرہا کہا جی وہ بیمار ہے کہا چھلو اس کا حال پوچھیں یہودی حال پوچھنے کے تھے سات میل بنو قرائزہ خوبہ سے ادھر رہتے تھے اس طرف سات میل کا فاصلہ تھا میرے نبی پیدا لگے اس بچے کا حال پوچھنے